وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقَالَ اللَّهُ فِي مَوزُحٍ آخر عَلَمْ لِهِ جِدِكَ جَتِيمًا مُفَعَابًا صدح اللہ العظيم وصدح رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وُوْتَعْنَاءِ سُبُلْ خَتْمُ الْرُسُلْ مُولَاءِ قُلْ جِسْنِ وُوْتَعْنَاءِ سُبُلْ خَتْمُ الْرُسُلْ مُولَاءِ قُلْ جِسْنِ گُبَالْ لَحْقُ وَبَخْشَا فَرُوْتُمْ میرا مو اور سرکار مدینہ کی سنا خانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی میرے محترم بزرگو اور دوستو اور میرے عزیز ساتھیو آج میں آپ حضرات کے سامنے آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بابرکت اور متبردک مجلس میں موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے پیارے مسلمانوں چودہ سو سال خوزر گئے ہیں پوری شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا یہ حق نہیں کر سکا دیکھئے شاہ علیہ السلام حیرتِ حسان بن صاحبی رضی اللہ تعالیٰ اپنے اشعار میں اپنی مجبوری کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں مَا اِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقْالَتِ وَلَا اِن مَدَحْتُ مَقْالَتِ بِمُحَمَّدٍ میری یہ بزارت نہیں کہ میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنے اشعار سے ادا کر سکوں لیکن ہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے اشعار کی مداصرائی ضرور ہوئی ہے دیکھئے ایک ببو الشعار نے کیا خوب کہا ہے قلم میرا قاصر زبا میری عاجز محمد کی عزمت بتاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زبا میری عاجز محمد کی عزمت بتاؤں میں کیسے وہ محبوبِ لب امام المصل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے محمد بزرگو اور دوستو مائیک بلا والا سیسا پیارا عاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عامت سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرہ حرمانی کرنے کو تیار نہیں تھا نہ پورے نظام مکمل تھا عدالت اور انسانیت عفت و پاک دامنی امانت اور دیانت کا جنازہ نکل چکا تھا عزت و شلافت کی کنیاں مرجا چکی تھی ہر سری جو تاریخی تاریخی نظر آگے تھی نفت و عداوت کا دون تو رہا تھا دیکھے کسی عبدو شائل نے کیا خوب کہا ہے بدی کا زور تاہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی حساد و کفر سے چاروں طرف پھیلی ہمائیں تھی زراسی بار پر تلوار چل جاتی تھی آگس میں نہیں آتی تھی یہ رنگس بس دو چار کے بس میں اگر لگی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ سمی میں تمن کر دیتے گرہ جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی نتیش شرمو حیاء آنکھوں میں ان کے گھر گر بے حیالی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا لہم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا عرب کے لوگ جب اس کو چیکیوں تعظیم کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت میں اپنی ناج کرتے تھے پیارے مسلمانوں خودہ دے خداوندی نے آس اللہ علیہ وسلم کو دور پور پتن میں سیدائیہ نے اسلام کو رسط و ہدایت کے لازلے پر گانگن کرنے کے لیے رحسط و پروریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تلو آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنا کے لار عبداللہ کے لختے چکر اندر کے آتا وہ مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شمبہ کے دن پوریر مارو برداشت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آپ نے ایسے بغت پیدا ہوئے جس میں دن اور رات دونوں نے فید حاصل کیا ہے ایک عجیب معلومہ ہو رہے نور ہی نور نظر آ رہا ہے لات و عزہ موں کے پل کے پڑے ہیں کفر قدع جلمت قدع میں کفر کا مچ گیا ہے مرسطانے سمع میں ایک عدیس سی لونم پردا ہو گئی ہے دیکھئے ہر سمت سے صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے ایک وعالی آ گیا ایک وعالی آ گیا وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب اجرا ہوا چمنتہ گلستان کر گئی ماشاہ جارے بسلمانوں حیرت عامد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد پہلاتی ہے کہ میرا نور نظر اس وقت کوئی کلام تو نہیں کر سکتا تھا لیکن انگوشتر شہادت سے ایک اشارہ کر رہا تھا وہ اشارہ کیا تھا وہ اشارہ اشہد اللہ الہہ الا اللہ کا اشارہ تھا آمنہ کے دن میں خوشی کی مسئلت نہ رہی خوشی کی کوئی حد نہ رہی لیکن دن میں کس گم کی آسار بھی تھے کہتی ہیں کہ کاش تیار عبداللہ موجود ہوتے اور اپنے چاندے سے خوبصورت بیٹے کو درستے تو کمتے خوش ہوتے اس کے لئے کھلونا وغیرہ لے کے آتے کیا ایسے آواز آتی ہیں اے آمنہ تم فکر مت کرو میں اس کا رب ہوں میں اس کا مربی ہوں میں ہی اس کا استاد ہوں اگر یہ پچھا کھلونا طلب کرے گا تو چاند کو اس کے لئے کھلونا بنا دوں گا اگر یہ پچھا سیرو تفری کو چاہے گا تو اس کو مراج پر بلا دوں گا اگر یہ پچھا شہادت طلب کرے گا تو پتروں کے ذریعے کلمہ پڑھا دوں گا پیارے مسلمانوں عیت عبد المطلب عیت عامنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کس کوئی نام سوچا تو عیت عامنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ دل پر قابو ہے نہ زبان پر ذہن میں کئی نام ہیں لیکن دل یہ دستک دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننا تھا کہ عیت عبد المطلب کی ہیں لگے سبحان اللہ سبحان اللہ اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرت عرب میں نہیں دے تھا ہر دے عامنہ فرماتی ہیں آپ عرب کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہوں آپ نے عرب میں کیا آپ نے ایسا بچہ اور اس نام کا بچہ کوئی دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ وہ بچہ ہے اس کی تاریخ میرے زمنے کی ہے فرمایا لگا ذکرک اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اوچہ کر دیا پیارے مسلمانوں آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ انوان بن گیا تھا آپ کو تمام لوگوں کا محاصل بنا دیا تھا آپ کو بلکہ تمام انبیاء کا ایک خوبصورت بلدستہ بنا دیا تھا دیکھئے آسل اللہ علیہ وسلم کے اندر ہاتے آدم علیہ السلام کی صورت تھی ہاتے شریف علیہ السلام کی شجاعت تھی ہاتے نو علیہ السلام کی معرفت تھی ہاتے اقرام علیہ السلام کی اخلاق تھے ہاتے اسماء علیہ السلام کی زبان تھی لوت والی حکمت تھی یاقوب والی بشارت تھی سالے والی رضا تھی یاقوب والی بشارت تھی عجوب والا سبر تھا اور موسیٰ والا جلال تھا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسل اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت ملتستہ بنا دیا تھا اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی گھر جگمک جگمک ہوتا ہے تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے باطل چھاتے ہیں گھر جگمک جگمک ہوتا ہے تشریف محمد لاتے پیارے مکمانوں جو حیث علیمہ سعادیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی کمزور سوالی پر پیٹتی ہیں تو اس کمزور سوالی کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برقص سے طاقت آ جاتی ہے وہ سوالی سی تیز شد کی ہے جب پورے کافلے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے کافلے والے کہتے ہیں اس کمزور سوالی کو کیا ہو گیا یہ تو دبلی پتنی تھی جب بیرد حلیمہ اپنے گھر پوچھتی تو کیا دیکھتی ہیں کہ پورا گھر انوار و برقص سے بھلا ہوا ہے محمد کی کہلائی مادر حلیمہ تیری شان اللہ اکبر حلیمہ تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ایسا قیاب کوسر حلیمہ میرے مدیم قرم بزرگو اور دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب کا دور بھی کچھ اور تھا ایک مدوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر میں جاتے ہیں وہاں آپ کو ایک ظاہر نے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں اس کے اندر وہ علامتیں دیکھتا ہوں جو میں تورات کے اندر دیکھی ہیں نہیں ایسا نہ ہو یہ آخر جمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس کو یہی سے واپس لے داؤ تو ابو طالب اپنے پتید حضی صلی اللہ علیہ وسلم حضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جاتے ہیں پیارے مسلمانوں آف صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اثرابت اور قدائم خوبصورت تھے اسی طرح حسن و جمان لینے خوبصورت تھے حضی عائضہ صدی اللہ علیہ وسلم فلماتی ہیں جن مصر کی عائضہ نے حیثیت یوسفر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی اونیاں کارٹی تھی کاش کہ وہ میرے آقا بک دیکھ لیتی تو اپنی قدریں کارٹ دیتی یہی تو جب بھی حضی اللہ علیہ وسلم کے حسن و صفات جمال و کمال بیان کرنے کی بات کرتا ہوں تو شیر صادی کا ایک شیر میری زبان پر آتا ہے خلقل غلاب کمالی ہی کشفت تجابی جمالی ہی حسنک چمیو خسالی ہی صلو علیہ و آلہی واقشہ و نادر الحمدللہ